ہمارا پریس کامپریس ڈاکٹر نے انگلیش میں کیا تھا سب پریشان تھے کہتے ہیں آپ لوگ انگلیزی پیچھتے ہیں میں نے کہا جنگلی نہیں ہے وہاں ہمیں یہ جنگلی سمجھتے تھے ہمیں باتا نہیں یہ کیا مخلوق ہے لیکن ہمارا نظم و ضبط تھا جسے ہم باہر باہر بات کرتے ہیں کشمیر یعنی کے تین سیبر سے محض آتے تھے میں باہر باہر بیئے کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ آپ لوگ اندر دارنا دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ کتنا مونسک ڈیسے ہیں آپ نے روپا اکرام آباد کے اندر انہوں نے مارا تشبت کیا لیکن اس کے باوریل آپ لوگ آرام سے بیٹے ہوئے ہیں کوئی ہر ایک اپنا کام کا رہا ہے حیران دے کہ ذمہ دار کوئن ہے کوئی کام کا رہا ہے نہیں آتا نظم و ضبط تھے نہیں اور اسی نظم و ضبط میں آپ کے بشمن کو پریشان کیا تھا اور یہی نظم و ضبط آپ ہر جگہ دکھائیں گے ہر جگہ اس جلسے میں آپ بیٹے ہوئے ہیں جلسے نہیں اس جلسے میں آپ بیٹے ہوئے ہیں یہاں آپ کے سٹیس پہ آپ کو کہیں کہ بیٹے آپ بیٹے ہیں آپ کو کہیں آپ اٹھے آپ اٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا نظم و ضبط ہے جلسے نہ ہوئے نہ بھی ہوتے ہیں اس پہ شکریہ بانتا ہے لیکن میں شکریہ آدھا نہیں کروں گا کہ آپ کے روپر کرز تھا آپ کی ماں نے آپ کو بڑھایا آپ آگئے یہ تیرین آپ کی ماں پہنے چلا رہی ہے اور یہ بات ہم اسلام آباد میں بھی بار بار کہتے تھے کہ ہم لوگ ماں و بہنوں کی بہت حصہ کرتے ہیں آپ نے تو اسلام آباد میں ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ کیا یہ ہمیں یاد رہے گا اور یہاں جو حابتی پر ہمارا استقبال ہوا یہ بھی اسلام آباد کے موں پر تماشا تھا جو بار بار کہتے تھے بار بار کہتے تھے کہ ماں نے بھاردار سہار میں بند کر کے کہتی پچاس لوگ آئے گئے ہیں اگر پچاس لوگ آئے گئے ہیں اور ہم سب جھوٹے ہوتے ہیں اتنے لوگ آجیاں نہیں ہوتے ہیں تم تم نے جو کرائے کے لوگ رکھے ہیں میں چیلنج دیتا ہوں اتنے لوگ لائے ہیں چیلنج دیتا ہوں چیلنج دیتا ہوں لائے ہیں